اور آج ساری کی ساری لائم لائٹ جو بلکل جو سے کہنا چاہیے نا سکرین پر چورا لی ہے وہ تو ہمارے اپنے لالا شاہد خان افریدی ماشاءاللہ کیا لشکاریں مار رہے ہیں ویلکم بیک لالا لالا وہ کہتے ہیں نا زخمی رنگ زخمی رنگ یہ وائیڈ بلو بلیک پین پہن کتا ہے سب سے لے کے بیٹھا ہوا تھا کل میں امبر امام کی پین نہیں کی تھی لیکن میں پہن رہا ہوں اسل میں پوائنٹ یہ ہے کہ اس کلر میں ہر کوئی اچھا بھی نہیں لگ سکتا یہ رنگ ہر ایک پہ کھلتا نہیں ہے بچ لکنی ویری نائس بکی بات ہے ملی کوئی زیادے ٹی وی پہ آور لگ رہا ہے پتا نہیں نہیں لالا ٹھیک ہے مرکل صحیح مزبہ بھی سبیرا یہ پین کے بیٹھ سکتی تو میں نہیں پین سکتی مزبہ بھی کنکر کریں گے اس باتتا کہ رنگ تو بڑا زوردار لگ رہا ہے ویلکم بیک مزبہ کیسے ہیں آپ جی بہت شکریہ جناب بلکل نہیں لالا جو مردی رنگ پین لے evergreen ever young یہ ہے میرا ایکس کپٹن ارم اور امام آپ لوگ کو بھی خوش آمدید welcome to زور کا جور thank you so yes کل ہوا ایک زبردست مقابلہ کراچی کنگز ورس پشاور زلمی جو بھی ہوا جو آپ لوگ کی پردکشن کے حوالے سے وہ تو ہم بات میں بات کریں گے مگر what a game لالا مطلب دوسرا دن اور دوسری دن ہمیں اتنے مزے کا گیم دیکھنے کو مل گیا پہلے دن بھی وہ ایک last ball finish ایک thriller تھا اور دوسرے دن بھی ایک اور مزے دار مقابلہ honestly speaking سبیرہ اگر آپ یہ تو آٹوہ سیزن چل گیا اگر آپ جتنے بھی میچز میں ہمیشہ کیوں کہتا ہوں کہ ہماری PSL سب سے top league one of the best league ہے آپ جتنے بھی سیزن اٹھا کے دیکھیں جتنے بھی میچز دیکھنے اٹھا کے میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو کوئی ایک آدھا میچ وہ one sided نظر آئے گا باقی جتنے بھی میچز دو سال پہلے کے میچز دیکھیں سال پہلے کے دیکھیں کہ چار چار پانچ پانچ میچز آخری آخری بالوں پر ختم ہوئے میں تو یہ اس league کی خوبصورت ہی ہے اور اتنے زبردست کاٹے دار میچز جو ہیں وہ بڑے کم دیکھنے کو ملتے ہیں وہ صرف PSL بھی آپ کو ملتے ہیں ایسے میچز تو کل کا میچ بہت انجوئے کیا جس طرح پہلا میچ انجوئے کی دوسرا بھی کیا جس طرح ہم بات کرتے رہے کہ جتنی بھی فرنچائز جتنی بھی ٹیمیں بنی ہیں ساری ویل بیلنسڈ ہے بہت اچھی ٹیم ہے اب کسی بھی ٹیم کو انڈر اسٹیمیٹ اس فورمنٹ میں ویسی بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن اب کسی بھی ٹیم کو آپ لے نہیں سکتے کہ اس میں یہ انجرڈ ہو گیا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایمین ساری ٹیمیں ویل بیلنسڈ ہیں اور کل جس طریقے سے میرے خیال میں پشاور نے شروع کیا اس کے بعد جو انہیں گے اس لڑکی کا تو نام ہی میں پرونانس کرنا ہی نہیں یاد کولر کینڈ مور اسی یہی نام ہے نا اچھا جی یہی تھے اس نے جو انہیں گے آؤٹسٹینڈنگ انہیں گے اس کو کسی دی کہہ کے آسان کر لیں زندگی اچھا اتنا زبردہ سے اس کا سٹانس تھا کہ وہ ہر بال کے لیے تیار تھا جو اس کے ایریا میں پڑھتا تھا اس کو مطلب لگتا تھا کہ ہر بال پہ ہی وہ چھکا ہمارے گا لیکن اپنے شارٹ سیلیکشن اس کی بہت زبردست کی مل آیا دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی اننگ کی وجہ سے بابر کو موقع ملا اپنی اننگ بیلڈ کرنے گا اپسلیوٹلی ذرا میچ کی سمری پہ نظر ڈال لیتے ہیں آپ کی سکرین پہ یہ اس وقت آئے گی اور اس کے بعد ہم لاہور سٹوڈیوز چلیں گے اور وہاں پہ اس میچ کے حوالے سے ہم کرتے ہیں بات ٹاوس جیتا کراچی نے یہ بھی ایک بڑی انیوزول سی بات ہو رہی ہے کہ ٹاوس جیت کے ٹیمیں میکچز ہارنا شروع ہو گئی ہیں پچھلے پی ایسل میں یہ میٹ آف دی سیزن کے بعد جا کے فنومنن شروع ہوا تا جب ذرا میدان بھی سمجھ گئے تھے کنڈیشنز بھی سمجھ گئے تھے لیکن باہر آل جی پشاور ظلمی نے پہلے بیٹنگ کی ایک سو نینیانوے رنز پانچ پکٹوں کے نقصان پہ انہوں نے بنائے اور جیسے کے بعد کی کوھل اور کیڈ بورڈ نے جو ہے وہ آئیس رن گیٹر رہے پچاس گیندوں پہ بانوے رن چھ چھکے اور سات چھوکے اس میں شامل تھے بابر آزم نے اٹھ سوٹ رنز بنائے چھالیز گیندوں پہ جس میں ایک چھکا اور سات چھوکے شامل تھے ایک سو نینیانوے رنز بیس آورز میں بنائے اگر ہم کراچی کنگز کی بات کریں ان کے پک آف دے بولر رہے میر حمزہ جنہوں نے اپنے دو آورز میں صرف تیرہ رنز دیئے ایک کھلاڑی بھی آؤٹ کیا بٹ ویری انفورچنیٹ ڈیوز میر حمزہ اپنی انگلی تڑوا بیٹے ہیں اس آؤٹ کی وجہ سے جو کہ انہوں نے سائم ایوب کو کیا تاہری کشریہ ہو کے وکیٹ میں لگی تھی نون سٹرائکر میں ان میر حمزہ is out of the tournament how big a blow that's going to be کراچی کنگز سوالے سے ہم آگے چل کے ضرور بات کرتے ہیں دو ہو گئے دو ہو چکے ہیں جی اور similar kind of injuries دونوں کی finger injuries جو ہیں وہ ہوئی ہیں اماد واسین کے تین آورز میں بیالیس رنز آئے رمیمبر اماد کے ایک آور میں تین رنز بنائے تھے تین چھکے اور ایک چوکہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھا دونوں نے تو بہت کر دیا جی جواب میں کراچی کنگز نے اس ٹوٹل کو چیز کرتے ہوئے ایک موقع پہ ایسا لگا تھا دے آر جس کہنا چاہیے رہے کہ بس پہنچ ہی گئے جس وقت شویب مالک دیو literally cruising اور اماد واسین بیٹنگ کر رہے تھے لیکن ریمارکیبل کمباک اور ایسا لگا اور ایسا لگا اور ایسا لگا اپنا پہلا میچ پاکستان سوپر لیگ میں کھیلتے ہوئے انہوں نے اس ٹوٹل کو ڈیفنڈ کیا سو دو رنز سے کامیابی آزل کی پشاور زلمین اور وہ آر آن دا سکور بورڈ پوائنٹ سیبل کے اگر ہم بات کریں مذبہ پر چلتے ہیں مذبہ سے ہم پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ دو ٹیمیں اپنا ٹوٹل ڈیفنڈ کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں پاکستان سوپر لیگ میں جنرلی یہ چیز سپیشلی جو پاکستان لیگ ہوتا ہے مذبہ وہ کم دیکھی جاتی ہے یہ چیز تو کوئی ٹرنڈ نظر آ رہا ہے اس چیز کے حوالے سے کیا لگتی ہے وجہ کہ ٹوٹل ڈیفنڈ کیسے ہو رہے ہیں حال بیٹ کم سکوٹ سے لیکن بہرحال ڈیفنڈ تو ہو رہے ہیں دیکھ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو دہور کلندرس تو ویسی ایک ڈیفنڈ ٹیم ہے ہمیشہ میرا خال میں ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جب وہ ڈیفنڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کل کے میچ میں آبویس تھی میں کہوں گا کہ کراچی ضرور اپنی بالنگ کو دیکھے گی جس طرح سے انہوں نے رنز کروائے اور مین بالرز محمد آمیر اس طرح سے امپیکٹ نہیں ڈال سکے امیر حمزہ انجرڈ ہونا دو اچھے آور کرنے کے بعد پھر اماد وشیم کی بالنگ سپیشلی وہ جو ایک آور تھا جس میں مومنٹم سارا چینج ہوا ہے تنک کہ اماد تھوڑی سی لیندھ مس اس سے تھوڑا فولر ہو گیا تین بال اور پھر ٹی ٹوینٹی کرکٹ ایسی ہے کہ اس پہ جب مومنٹم شفٹ ہوتا ہے سیڈنلی اس ٹائم پہ دو آؤٹ تھے پشاور انڈر پریشر تھی بڈ اس آور نے ایسا مومنٹم شفٹ کیا جس کو پھر بابر اور ٹی کے سی جس طریقے سے وہ کھیلا ہے آئی تنک ایوز کلیئر جیسی وہ ایننگ کھیل گیا بالکل اس نے ایک ماچ سائیڈ پہ کر دیا تو اوور آل میں سمجھتا ہوں جو ابھی تک مجھے نظر آیا دونوں میچز میں سپن کا رول اس طریقے سے نہیں ہے کیونکہ ابھی فریش پچے ہیں شروع کے میچز ہیں سپنر کا رول بعد میں آیا گا جیسے اچھا بال بلے پہ آتا ہے جیسی آپ کی اگھاس جائے گی تھوڑی سی پیچھے جس کو کہتے ہیں ٹائیڈ ہوں گی سلو ہوں گی تو سپنرز کا رول آئے گا عمران طاہر ایک بڑا concern نظر آیا ہے نورمالی he is not the kind of baller جو کہ ایسی balling کرے فل tosses ہو رہی ہیں اور 40 plus runs دے کے گیا وہ حالان کہ بڑا impact والا baller ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی جس کی وجہ سے کراچی کو نقصان ہو ہے اگر کراچی نے اچھی fight کی اچھا لے کے match مجھے لگتا ہے دو وروں میں کراچی جس طریقے سے فلڈنگ کی اس چانس دیا بن کٹنگ آیا ان کو بھی چانس ملا اس کے بعد جیت جانا پشاور کا اور دو وروں میں چوبیش یا پچیس رنز وہ صرف مجھے لگتا کہ وہاں آپ کو کریڈٹ دیرا چاہیے جیس طریقے سے اس نے سیکنڈ لانسٹ آور کیا اچھنگ دیٹ وز مومنٹ کہ اس جس نے زلمی کے لیے میچ جیتا ہے بلکل اور یوزیولی ٹی ٹوینٹی میں ہم دیکھتے یہ جو پنلٹیمنٹ آور ہوتا ہے وہ اس کی امپورٹنز بہت زیادہ ہوتی آخری آور کے مقابلے میں بٹ جب ایک میچ جس میں رولر کوسٹر رائیڈ ہوتی ہے کبھی کراچی کنگز کی طرف جھک رہا تھا تو کبھی پشاور ظلمی کی طرف اس وقت ڈگ آؤٹ میں کیا حالات ہوتے ہیں اس وقت جو ہے ڈگ آؤٹ میں کیا جذبات ہوتے ہیں کیا احساس ہوتے ہیں پاکستان کا بہت بڑا نام انزمام الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم and welcome to the show والیکم اسلام اور میرا بھی شاہد بھی اور میرے بھی سلام انزی بھائی دگ آؤٹ کی میں بات کروں مطلب کس طرح وہ کہتے نا دل کبھی ادھر تو کبھی ادھر جیتیں گے ہاریں جس طرح کل کل کمیچ بلکل ایک جو نا وو ٹگ آف وار کی طرح چل ہماری بھی یہی صورتحال تھی ہماری بھی بھی بات کرنا تھا میں یہ جس طرح کیڈ مور نے بیٹنگ کی ہے کل اور جس طرح اس نے سپنرس کو کھیلا ہے تو میرے لیے یہ بڑی احرانگی کی ہے ایک بات ہے کہ جی ڈگاوٹ میں بیٹھ کے میں دیکھنا دوسرے پلیئرز کو یہ باہر سے پلیئر آرہے ہیں یہ گورا انگلینڈ کا بریٹش پلیئر ہے کہ یہ جس طرح سپنرس کو کھیل رہے ہیں مار رہے ہیں چھکے مار رہے ہیں اس طرح کی مار دھاڑیں ہمارے جو سب کونٹیننٹ کی پاکستانی پلیئر ہے اس میں دیکھنے میں نہیں آرہی یہ ذرا تھوڑی سی حران کن بات ہے اور کیڈ بور نے جس طرح کھیلا میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی عماد وسیب نے بوری بولنگ کی میرے خیال میں اس کی اچھی بیٹنگ تھی کہ جی اس نے اچھا جوٹلائز کیا تو یالی چیز ہے نا بڑی کم دیکھنے میں آرہی ہے کہ جی ہمارے مجھے تھوڑا سا ڈاگاؤنٹ میں بیٹھ کے نا مجھے ایسا لگ رہا کہ ہمارے پاکستانی بیٹسپننوں کو بھی اس طرح کھیلنا چاہیے اس طرح چکے مارنے چاہیے